یہاں گھٹنا تیرہ آگست اٹھارہ سو تین اس وی کی ہے جب نیپولین نے اپنے ساہی جوتسی کو اپنے نیجی کبچ میں بلائیا اور مصر میں بنے پراجین پرامیٹ سے جڑے رہیسیوں کے بارے میں پہنچا اس جوتسی نے پراجین پرامیٹ سے جڑے ایسے گبت رہیسے نیپولین کو بتائے جسے نیپولین بڑے اچرچ میں پڑ گیا اور صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سینکوں کے ساتھ مصر جانے کا فینسلا کیا پرسن اڑتا ہے آخر نیپولین ان ہزاروں سال پہلے بنے پراجین پرامیٹس کے بارے میں اتنی گہن چھانبین کیوں کر رہا تھا آخر وہ پرامیٹس کے کس رہیس کو جاننا چاہتا تھا آئیے جانتے ہیں اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں ہماری یوٹیوب چینل فیکٹو گیان کو سبسکرائب دوستو نیپولین بڑنا پارٹ یورپ کا ایک مہتوہ کانگچھی مہان سمرار تھا کہتے ہیں نیپولین کو اس کے سینککچ میں پوری پوری رات جاگتے دیکھا گیا اسے کوئی ادرس سے بس تو لگاتار پریشان کر رہی تھی اس نے اپنے ساہی جو تسی کو بتایا وہاں جب سوتا ہے تب اسے پرامیٹس دکھائی دیتے ہیں ان پرامیٹس سے اسے کوئی آواز دیتا ہے ایسا کیا موجود ہے ان پرامیٹس میں میں سوئیم دیکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد نیپولین اپنی سینہ کی ایک ٹکڑی کے ساتھ مصر کے ان پراجین پرامیٹس میں پہنچ جاتا ہے نیپولین نے اسے پہلے ان پرامیٹس کے بارے میں صرف سنا ہی تھا جب نیپولین اپنے کچھ سینککوں کے ساتھ پرامیٹس میں پرویش کر کے راجہ کے ککچھ میں پہنچتا ہے اس سمیں لگ وگ اندھیرہ ہونے والا تھا اس نے اپنے سینکوں سے کہا بھاپ پوری رات اکیلے راجہ کے ککچھ میں بیتانا چاہتا ہے اس کے بعد اس کے سینک پرامیٹس سے باہر نکل آئے اس رات پرامیٹس کے باہر تینات سینکوں نے پرامیٹس کے اندر سے بڑی عجیب عجیب آوازیں سنائی دی یہ آوازیں اس سے پہلے انہوں نے اپنے جیون میں کبھی بھی سنی نہیں تھی صبح ہونے پر جب نیپولین پرامیٹس سے باہر نکلا تب کچھ لوگوں نے نیپولین سے پرامیٹس میں بیتائی گئی رات کے بارے میں پہنچا پرنتو نیپولین نے کوئی جواب نہیں دیا اور کسی کو کچھ نہیں بتایا نیپولین جب مرتو کے بہت قریب تھا تب اسے پرامیٹس میں بیتائی گئی رات کے بارے میں پہنچا گیا تب نیپولین نے بس اتنا کہا جس بات پر کوئی بسواس نہ کرے اسے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں دوستوں ایسا کہا جاتا ہے نیپولین نے پرامیٹس کے اندر بھوش میں ہونے والی گھٹناوں کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا کچھ لوگوں کا مرنا ہے نیپولین نے اس پرامیٹس میں موجود فیراؤں کی آتما سے سمباد کیا تھا نیپولین دورہ پرامیٹس میں بتائی گئی وہاں رات صرف ایک رہے سے بن کر رہے گئی دوستوں آخر نیپولین نے لوگوں کو پرامیٹس میں بتائی گئی رات کے بارے میں کیوں نہیں بتایا آج بھی یہاں ایک گہرا رہ سے بنا ہوا ہے اس عجیب بھٹنا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں عوض کمنٹ کریں اور ایسے ہی رہس میں ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ہماری فیکٹو گیان کو سبسکرائب پریں دھنیواد